خدا سلامت رکھے گراف ایجنسی ہمارے ابو ذر بھائی کو کہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے یہ جشن اور خدا دام درم سخن کسی نے بھی اس جشن میں مولانا تشریف فرما ہے مجھے کربلا میں مولا باس کے حرم میں ملے اور نجف میں ملے مولا علی کے حرم میں اور مجھوں نے مجھے بڑے پیار سے دعوت دیا مولانا ہے از نجوی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ آنا ہے آپ کے حکمی تعمیل میں آگیا ہوں اب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں تمام جوان و پیر سے ایک طرف دل ہے ایک طرف جان ہے ہاتھ وہ اٹھا ہے جو جان نہیں دل دے سکتا ہے دل والے کم ہے دینے والے اب دیکھنا بھی فیصلہ ہو جائے گا اس مصرے پر اس مطلعے پر کہ آپ فائدے میں رہے یا نقصان میں رہے جان مانگو میں دل نہیں دوں گا جان مانگو میں دل نہیں دوں گا کیوں؟ کیونکہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اچھا بھئی اب تک نایاب بھائی نے پڑھا نیر بھائی نے پڑھا ابھی زفر بھائی پڑھیں گے فام صاحب نے پڑھا دیگر سب کمام احباب نے پڑھا تقیب بھائی نے پڑھا محروف بھائی نے پڑھا سب نے پڑھا آپ سب داد دے رہے تھے اب کام ایسا کرتے ہیں کہ اب تو ہم خود ان کے دربار میں ہیں ہم پڑھتے ہیں وہاں سے مولا باز داد دیں گے کہی سے مولا حسین داد دیں گے تو پھر پڑھتے ہیں ہم سب منقبت خان بن جاتے ہیں ہم سب شاعر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پڑھیں گے ہم داد محمد والے محمد ہیں کہ تو مل کر پڑھیں دل تھی کا نام میرے حسین کا ہے ہر زمانہ جس کی خاتے یہ کائنات بنی جس کی خاتے یہ کائنات بنی ایسا نام میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے ہر زمانہ باہر نکلے گا حرم مولا حسین دیکھئے گا آسمان کو دیکھئے گا پھر حرم دیکھئے گا پھر آسمان دیکھئے گا بار بار دیکھئے گا اور یہ نقشہ ذہن میں محفوظ کر دیجے گا اور جب باہر نکلیں گا اور اپنے اپنے مطن جائیں تو بار بار لوگوں کو پکڑ کے پوچھے گا یہ کیا ہے آسمان ہے کیا ہے وہ بولیں گے آسمان ہے جب وہ بولیں نا آسمان ہے پھر پوچھنا کیا ہے وہ بولیں گے آسمان ہے پھر پوچھنا دوبارہ بتا کیا ہے بولیں گے آسمان ہے تو اس کو بولنا تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کسے کہے تم بتانا تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے خدا رہان آزمیز آپ کو صحتگلیتہ فرمائے یہاں پر ان کا ایک شیر پڑھنے سے پہلے حسن زیدی صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا آپ سب سے دعا چاہوں گا کہ ہر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا ہر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا رضی بے سنے گا ہر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا ہر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے وہ جس جگہ ہوئے میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے خدا آپ کو اس کلام کے ست کے آج کی شب کے ست کے جس طرح خوشیوں میں مولا کی آپ کو بلائیا ہے مولا کے غم میں بھی آپ کو بلائیں آشور پہ آئیں عربین پہ آئیں پوری دنیا سے ازادار آتے ہیں اچھا پاکستان کا اور انڈیا کا ازاداری کا کلچر تقریباً 99% ملتا جلتا ہے لیکن دیگر ایران کا ایراک کا لبنان کا اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ان کا ماتم کا انداز بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ماتم کا انداز آداری کا انداز مختلف ہوتا ہے تو اکثر لوگ دیکھ کر حیرت سے دیکھتے ہیں یہ کیسے ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر ماتمی کی عزت کریں ہر عالم دین کی ہر ذاکر کی ہر شاعر کی عزت کریں جو اپنی معرفت مولا کے معرفت سے لکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے عزت داری کر رہا ہے تو کربن آکر ہمیں مختلف کلچر نظر آتے ہیں کوئی آپ کی طرح ماتم کرتا ہے کوئی اپنے دوسرے انداز سے ماتم کرتا ہے تو ماتمی جب کوئی نظر آئے ماتمی جب کوئی نظر آئے مان جانا میرے حسن ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور اس کلام کے صدقے رہان عظمی صاحب کو مولا صحت قلیت تفرمائے ان کی فرزند سرمان عظمی صاحب کو حلالین میں جگات تفرمائے مجھ میرے خان یہ شعور جو ہے مجھ میرے خان یہ شعور جو ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین اور ایک کلام کے صرف چند بند پیش کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا جب سے گھر میں میں نے تو انڈیا جا کے بھی دیکھا وہاں پر ہندو بڑا عقیدت رکھتے ہیں مولا سے اور صرف ہندو نہیں کرسچن بھی عیسائی بھی پاکستان میں ہمارے وہاں پہ بھی اہل سنت کے گھر پہ بھی علم ہوتا ہے تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائے تم نے علم کیوں لگایا تم تو مسلمان نہیں ہو یا تم تو شیعہ نہیں ہو تو وہ یہ کہتا ہے جو عقیدت رکھتا ہے مولا حسین سے وہ کہتا ہے جب سے گھر میں سج ہے میرے علم آنا جانا میرے حسین کہے ہر زمانہ میرے حسین